موسیقی سن 1948 میں لڈاک پر قبضہ کرنے کے ادیش سے پاکستانی حملہوروں نے جوزلہ پر قبضہ کر لیا تھا ایسے میں اگر جوزلہ کو مقت نہیں کیا گیا ہوتا تو دشمن لڈاک پر قبضہ کر لیتے اس لئے یہ ضروری تھا کہ سڑھی کا موسم آنے سے پہلے اس دردے کو پھر سے نینترڈ میں لیا جائے پھر کیا تھا جوابی کاروائی میں ایک نومبر کو ایک ساس ہی حملے میں بھارتیہ سینہ نے اس دردے پر دوبارہ قبضہ کر لیا بھارت نے اس یدھ میں دنیا میں پہلی بار اتنی انچائی پر ان ٹینکوں کا استعمال کیا تھا اس لئے یہ یدھ سفل رہا لیفٹینن کرنل راجندر سنگھ سپیرو سی او کے نترتو میں ساتھ کیولاری کے ایم پانچ سٹوارٹ لائٹ ٹینکوں کو دسپینڈل گرشری نگر کے مادھیم سے لے جایا گیا جبکہ مدراز سیپلز اور اس کی انیہ دو فیلڈ کمپنیوں نے بھارٹا سے زوزلہ اور گمری میں کھچا ٹریک کو جلد جیپ ٹریک میں بتل دیا ایک نومبر انیس سو انتالیس کو پچیس فاؤنڈلز کی دو ریجیمنٹوں ایوام تین دشملہ سات انچ بندوقوں کی ایک ریجیمنٹ دوارہ سمرتھت ایک پرگیٹ نے ٹوارٹ تھاملا کر پاکستانی تے کو دھول چٹا کر مٹھیاگ اور ٹراس کی اوڑھ دھکیل دیا پرگیٹ چوبیس نومبر کو کارگل پہ لے سے آگے بڑھ رہے بھارتی ارسانکوں کے ساتھ جڑ گئی اور دشمنوں کو مات دے گیا جہن